بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امارز ویب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈبوکیٹ ویب جو تھا آج کے ہماری انفرمیٹی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اگر ہزمنٹ فون کال پر یا میسیج پر تین دفعہ یہ لکھ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کیا وہ طلاق مانی جائے گی یا اس کی ویلیو نہیں تو دیکھئے اگر ہزمنٹ میسیج سینڈ کرتا ہے ریٹن فارم کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور وہ میسیج وائف تک پہنچ جاتا ہے اور وائف جو ہے وہ میسیج کو دیکھتی ہے اور وہ طلاق ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وائف کو اس کا میسیج لکھ کر سینڈ کیا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر تین دفعہ لکھ کے وہ ریٹن فارم میں میسیج سینڈ کرتا ہے اور وائف اس کو ریڈ کرتی ہے تو پھر وہ طلاق مانے جائے گی اس کے علاوہ اگر ہزمنٹ فون کال پہ اگر وہ کال کر رہا ہے تو فون کال پہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ بھی طلاق ویلیڈ ہوگی اب وائف نے اس کو پروف کرنا ہے کہ مجھے میرے ہزمنٹ نے طلاق واقعی دے دی ہے اب وہ کیا کرے گی ہو سکتا ہے بعد میں ہزمنٹ مکرج ہے وہ کہے کہ میں نے تو تمہیں طلاق دی نہیں لیکن اس کے پاس جو میسیج تھا وہ ریٹن فارم میں وہ ایوینیس ہے اس کے علاوہ کال پر اگر اس نے سنایا یا اس کی ریکارڈیم گہرا ہے تو ایسی صورتیں آدم میں بھی پھر وائف نے کیا کرنا ہے وائف ایک جو دعویہ ہے وہ کرے گی جس کو جینکشن آف میریج کہتے ہیں اسے غردو میں کہتے ہیں تکذیب نکاح اس کا دعویہ کرے گی ساتھ میں وہ ایک خلا کی بھی ڈیمانڈ کرے گی کہ ان کیس اگر یہ پروف نہیں ہو سکتا نہیں ہو پاتا کہ ہزبنڈ نے طلاق دی ہے یا نہیں دی تو فیسات میں وہ کھلا کا بھی دعویہ کرے گی اور اس میں لکھے گی کہ اس بندے نے مجھے فون کال پر تین دفعہ طلاق دی ہے اور یہ کہ جب عورت نے اگر طلاق موسیری سیٹیف ٹیک لینا ہے تو اس کے لیے پھر وہ اس کو جو ڈگری ہے کھلا کی وہ ضروری ہے تو جب وہ یونین پونسل میں جائیں گی تو یونین پونسل والے اس سے کھلا کی جو ہوتا ہے طلاق سیٹیف ٹیک دے سکتی ہیں تو رہی بات فون کال پر کال طلاق دینے کی یا میسیج کی تو وہ ویلیڈ طلاق ہے اب ہزبنڈ نے اگر میسیج سینڈ کی ہے یا تین دفعہ اس نے لکھ کر طلاق سینڈ کی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ریٹن فارم میں بھی اس کو طلاق دے مطلب کہ اگر اس نے زبانی یا اورلی اس کو طلاق دی ہے تو دے دی ہے اور جب جینشن آف میریج کا دعویٰ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی کھلا کا دعویٰ بھی کریں گے تو اس میں بھی یہی لکھنا ہے کہ اس نے مجھے اورلی طلاق دی ہے مطلب کہ زبانی طلاق دی ہے تو وہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کو طلاق ہو جائے گی امید کرتا ہوں آج کے ٹوپک آپ کو میں سمجھا سکا ہوں گا اور آپ نے یہ سمجھ لوگ لیا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکوں کا بانا مت بولیں نیچے دیئے کہ کمنٹ سیکشن میں اگر کوئی بات رہ گئی ہے آپ وہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر ہم وہ مس کر گئے ہیں تو وہ ہمیں نیچے بتائیے گا انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو اس کا رپلائے لادمے کرے گی اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ